کافی وزنیاں اور کافی بڑا پینس ہیں اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آج ہم جا رہے ہیں تلہ گنگ شہد بھئی کے گاؤں کچھ کام تھا اور ہم نے کہا کہ چلو ہم بلوگ بھی بنا لیں گے کہاں کہاں جانا ہے بہت تلہ گنگ جانا ہے کیوڑے جانا ہے نمک کی کھان ہے وہاں پہ آج تک میں نہیں گیا تو میں نے کہا چلو وہاں پہ بھی چلے جائیں گے آپ لوگوں کو بھی دکھا دیں گے کہ کیسی ہے نمک کی کھان رہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دو یار بیل آئیکن بھی دبا دو تو یہ کھڑی رہی ہے گاڑی ہم جاتے اس کی چابی لیتے ہیں آجو 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 جائیں ہو نا آپ کے جانے میرے سکت آپ میرے دوست ہو نا چابی آج یہ آپ کا سمان کھل گی ہے یہ پیچھے تھا پٹرول ڈال چکے ابھی ہم نکلتے ہیں موٹروے پہ اوہ بھائی لگا ہوا ہے ایم ٹیک میں نے سمجھے نہیں لگا ہوا ہمارے پاس بھی ایم ٹیک والی گاڑی ہے مبارک ہو آپ کو مبارک ہی ہمارا ایم ٹیک لگا ہوا ہے دوسرا باس کو آگے جا کے ہمیں دینا ہے آگے جا کے ہمیں جیب سے پیسے دینے پڑیں گے ایم ٹیک لگا ہوا ہے بڑ میرے خیال سے خالی ہوگا بڑیا آگے جا کے میں پتہ لگے گا خالی ہے کہ بھرا ہوگا تو جیسا کہ ابھی میں جا رہا تھا موٹروے پہ اور مجھے ایک چیز نظر آئی ہے اور میں نے ایک دم بریک ماری ہے میں نے کہا دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے تو مجھے یہاں سے ایک ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے تچھپا جاتا ہوا نظر آیا ہے ٹٹل اسی گاڑی کے نیچے نا آج ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا کے اس کو اٹھا لوں اے رکائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی وزنیاں گئے اس کو میں نے اٹھا لیا کافی وزنیاں اور کافی بڑا پینس ہیں وہ ہماری گاڑی کھڑی گئی ہیلو اس کو در گئی ہے اس کو کیا کریں بوس اندھر گئے نہ چھوڑ لیں برا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں بچارہ صحیح ڈرہ ہوئے وہاں پہ جاتے ہیں بچارہ ڈر کے مارے اندر گھج چکے ہیں اور اس کی یہ بوڈی نہیں ہارڈ اس کی بوڈی ہے یہ سمجھ ہوں ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ اس کو اٹھایا ہے کیا کریں بوس اس کا پانچے سے چھوڑ دیتا ہے پانی والی جگہ پہ پانی والی جگہ پہ یہ اس سائید چھوڑ دیں اسی سائیڈ سے آیا ہوگا میں نے اس لیے اٹھایا ہے اس کی وجہ سے ایکسیلنٹ نہ ہو جائے کیونکہ یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے اگر اس کے اوپر سے گاڑی گزری بھی تو وہ سلپ ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں موٹروے پہ گاڑیاں کی سپیڈ سے آتی ہیں اس وجہ سے میں نے اس کو اٹھایا ہے ہلو ہلو کیسے ہو بول نہیں سکتا آپ اس کا گیا کریں ہم آلے میں پہلے باپ کو با سکا چل کیا مجھے تو ڈٹھا ہوں گا یہ میرے خیال سے اس نے سوسو کیا ہے یہ کیا کیا ہے آپ نے سوسو نہیں ہے اس کے اندر سے کوئی پانی نہیں کر رہا ہے یہ وہ ہے چل بوس اس کو اٹھا اور وہاں پہ چھوڑ میں تو نہیں اٹھا گا یہ آپ کو تو اٹھا گا میں جو نہیں اٹھا ہوں گا ایتر جے کہنا کیا چاہتے ہو چھوڑ دی چھوڑ دی چھوڑ دی پانی دے ہاتھ ساتھ باپ کیا دی کر لو تم کشی کی مدد چلان ہو گیا مالا جی ہمیں یہ ہو گیا جی چلان انہوں نے سب سے پہلے پوچھے جی آپ یاں پہ کیوں رکے ہیں ہم نے بول ہے کہ ہم ایک کشی کی حلپ کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہم رکے ہیں پھر انہوں نے پوچھے آپ کے پاس لیسنس ہے میں نے کہا نہیں آپ کے پاس آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ غلط لگی میں ہے دوسرا ہی ہے پھر ہم نے ان سے ریپیسٹ کی ہے انہوں نے ہمیں تین سو بیگٹ چلانے تو اس وقت آ رہی ہے میرے ہاتھ سے بہت ہی پیاری خوشبو اور کچھوے کو تو ہم نے چھوڑ دیا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لے جو آپ نے لے کے جانا ہے ساتھ بٹ یہ جو میرے ساتھ بندے ہیں انہوں نے نہیں لے کے آنے دیا مجھے اور اس نے مجھے اتنا حصہ آ رہا ہے مجھے کہ پیسے ہی چھوڑ دیا آشر لوگوں کو اتنا زیادہ شوک ہے وہ پال لیتے وہ پال لگتا تھا گاڑی میں کچھوے جاتے ہیں وہاں اگر سے کچھوے جاتے ہیں اور اس کے اندر رکھ دیتے ہیں کچھوے جاتے ہیں ہم جاتے ہیں یا عجیب بندے ہوتے ہیں ایک تو اتنے ڈرپوک ہیں سب سے پہلے جاتے ہیں اپنے ہاتھ دھوتیں جا کے آگے اگر مجھے مل گیا تو میں لازمی اپنے گھر لے کے جاؤں گا اس کے لیے مجھے ان دونوں کو یہی پہ کیوں نہ چھوڑنا پڑا کجب بیجتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے گندے ہاتھ دھتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور پھر آگے کا سفر شروع کرتے ہیں بوس ٹھیک ہے؟ صحیح ہوگا ادھر لگاتے ہیں آڑی مارد دوڑی ہے سب سے پہلے اپنی پیسی اٹھے نہیں اس میں اراد نہیں کچھتی کہ دیو کی ایک رکھال سے اس کی جو گھڑی نہیں تھی اس کے اندر پانی میں پانی میں پانی دندہ ہوگا کھوڑا سا ہلایا ہے پانی اس میں اراد کی مجھے لگے اس کے سوشو کے مجھے بھی سوشو کے نام چاہے سوشو کے نام چاہے ادھر اوپر دیکھ کیا ہوا ہے بتا یہ دیکھ تنڈی نہیں پھول رہی یار تو لوگ سمدھیں گے دونوں مزاق کر رہے تھے پر مزاق کے لاوہ تنڈی کی تنڈی 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 تو نے نماز پڑھی ہے کیوں میں گاڑی کے پاس پڑھ گاڑی کی حفاظت کر رہے تھا نہ کر یار نماز پڑھتا کیا پکایا ہمارے لیے دیکھتے ہیں جاک جو وہ اس نے اپنی وائف کو کال کی ہے جی میرے ساتھ آرہے ہیں مہمان آرہے ہیں نہیں نہیں شادی ہوئی ہے وہ اس کی بوس نے ہمارے لیے کیا آتا ہے بیٹھو آ گئے جی بلکسر انٹرچینج غلط ہو گئے تھے پھر ہم وہاں سے واپس مڑے ہیں تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایم ٹیک کے اندر بیلنس ہے مجھے ہے سو فیصد لگتا ہے کہ اس کے اندر بیلنس نہیں ہوگا بلکل تجھے کیا لگتا ہے اللہ کرے ہو کتنے ہوگے دو سو چالی روپے دو سو چالی روپے دیکھا ہے نا امیروں کی گاڑی میں ہمیشہ ایم ٹیک میں پیسے نہیں ان کے پاس کیش ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ٹیم کیش کیری کر کے پھرتے ہیں یہ دیکھ لیں ڈالر ڈالر بوس کا تو ہر جگہ پر نقصان ہی ہوتا ہے بوس کی کہاوت ایک بہت زیادہ مشہور ہے کہیں بھی بندوں نے جانا ہو گومنے پھرنے کہیں بھی جانا ہو بوس کو لے کے چلے جاتے ہیں اگر پانچ آر کی روٹی ہے تو سو دو سو تین سو بوس کا لازمی جاتا ہے بوس یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں اثر کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں نے فری کھانا کھایا بوس اللہ نے تجھے اتنا دیا اس وجہ سے تو یہ ہم آگئے چائے پیتے ہیں میں جب بھی تلہ گنگ والی سائیڈ آتا ہوں تو ہم میں سوٹک پر لازمی چائے پیتے ہیں ان کے چائے بہت ہی مزے گیا چائے آگئے ہماری چائے پیتے ہیں پھر نکلتے ہیں جلی سے تو بھئی ہم پہنچ چکے ہیں شہد بھئی کے گاؤں یہ ہے شہد کا گاؤں بوس کتنے عرصے بعد آئے میں تقریباً مرم میں آتا دس مرم کو مرم میں تو گھر آیا شادی شدہ بندہ ہے نہیں تو میں میں سے گھر آیا تو مرم میں گھر کرنے کے آیا میں میں سے گھر آیا بہت تیز ہے آج ہمیں کیا کہہ رہا تھا تمہاری وجہ سے میں بھی چلا جاؤں گا میرا بھی کچھ کام ہو جائے گا بہت تیز ہو رہا ہے اوہ توڑا پلاو بوس یہ گاڑی کا کیا حال ہو گیا ہے چلو سو گھو سرویس کرا لیں گے بڑ اتنی گندی اتنی ساپ گاڑی تھی یہ کیا حال کر دیا لائی یہ در حسن ہے حسن یہ کام کار دے گا صبح موٹر شوٹر لگا بلکہ صبح نہیں دویں گے پرسو دویں گے بس حسن ہے یہ میری جانان گاڑی ہے آو اس سائے گا میں یہاں پہ بہت زیادہ آتو کم از کم سال میں پہلے تو دو تین دفعہ آتا تھا بٹ یہ سال کا پہلی دفعہ آنا آو جی تو یہ ہمارے لئے تو نے وہ کیا ہوئے ہیں آو واؤ یہ ہے گاؤں کا محول تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب صبح اٹھیں گے تو بہت مزے کا مول ہوگا سب سے پہلے ہم یہاں پہ نہائیں گے اوے حسن مجھے رستے میں پتہ کیا ملا تھا کچھوہ ملا تھا یہ شہر ڈمبو نے نا چھوڑ دیا ہے در کی وجہ سے اس کو میں نے کہا کہ گھر لے جاتے ہیں وہاں جا کے پالیں گے اس کو حاشر کو دیں گے تو اتنا مزہ آئے گا اور کہتا ہے نہیں مجھے در لگ رہا اس کو اور اس کو اب اتنا غصہ آ رہا ہے مجھے میں نے ویسے ہی چھوڑ دیا وہ ابھی بھی ہلکی ہلکی کچھوی کی سمیل جا رہی ہے اور میں آپ پہ ایک بار بتا ہوں میں نے وضو کیا تھا تو وضو کر کے میں نے یوں موں میں کوئی کیا تو اس میں بھی زبان پہ بھی ٹیسٹ آ رہا ہے ٹیسٹ کیسا تھا مزے کا تھا تو یہ آگیا ہمارا کھانا یہ ہم بابی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ تنہیں فوڈ پانڈا کیے بتا تو یہ والا ویلوگ ہم یہی پہ انڈ کرتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا کومنٹ نہیں کیا تو جلدی سے کر دو انشاءاللہ آپ کو ریگولر تو نہیں خیر بہت اچھے اچھے ویلوگ دیکھنے کو ملیں گے اور ہم انشاءاللہ فنی سیریز بھی بنائیں گے گینکسٹر سیریز بھی بنائیں گے پر ہمیں پہلے آپ کا رسپونس دیکھنا ہے کہ آپ کا رسپونس کیسا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا ملتے ہیں صبح